تاکہ مجھے سب کا علم مل جائے مجھے سب کا عمل مل جائے مجھے سب کی برکات مل جائے مجھے کہہ لگا مولا یہ تو بتاؤ ہم نبی کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہتا ہے جی نہیں مانگ سکتے میں نے کہا کوئی وسیلہ دے بھی سکتے ہیں کہتا ہے جی ہاں میں نے کہا وسیلہ کونسا کہتا ہے نماز کا وسیلہ دو روزے کا دو میں نے کہا کیسے کہتا ہے جی دعا مانگو اللہ تو نماز کی برکت سے میرا فلاں بنا ماف کر دے نماز کی برکت سے مجھے اولاد دے دے اللہ روزے کے وسیلے سے مجھے فلاں نعمت دے دے میں نے کہا مجھے یہ بتا نماز خود آئی ہے یا کوئی نماز کو لائی ہے کہتا ہے جی خود نہیں آئی میں نے کہا کون لائی ہے کہتا ہے روزے والا میں نے کہا جو آئی ہے اس کا وسیلہ دوسکتے ہو جو لائی ہے اس کا وسیلہ نہیں دے سکتے میں نے کہا اچھا میں تب سے اوٹھتا ہوں ارے مجھے تُو بتا نماز کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں کہتا ہے نماز اللہ کا قرب ملتا ہے میں نے کہا روزہ کہتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے میں نے کہا میرے دوست پر تنجھ رکھ اگر نماز کا وسیلہ افلیت جائد ہے ایسے اللہ کا قرب ملتا ہے تو پھر میرا عقیدہ یہ ہے خدا کی قسم کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا تو میرے محمد کے جوتوں کی برکت نماز سے رب پر قرب ملتا ہے نارے تکبیل توجہ توجہ تمہیں بات سمجھو نارے چھوڑو میں اپنے بات آگے چلاتوں میں نے کہا توجہ رکھنا میں نے کہا ہاں ہاں کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا جو میرے پیغمبر کے وجود اتر سے قرب ملتا ہے اگر تجھے یقین نہ ہے میں نے کہا حدیث پڑھ لے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا لا تسبو اصحابی لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا اگر میرے صحابی نے مٹھی جو کے برابر سونا مٹھی جو خرچ کر دیا ہے تم اوٹ پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر نہیں ہے اس کی وجہ اس نے جو بھی خرچ کی ہے اگر میری صحابت نہ رہے ایک خرچ کی ہے نا ارے پیغمبر کی صحابت کی برکت کا تو معاملہ ہی الان گئے توجہ مجھے کہن لگا مولا یہ بتائیں ہم یہاں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنے نبی سے اللہ قناہ ماف کر دے میں نے کہا تورا کیا خیال ہے کہہ دیا نہیں کہہ سکتے میں نے کہا بچا کہہ دے دون زندہ تو نہیں ہیں میں نے کہا اچھا میرا خیالہ کہہ سکتے ہیں کہہ در sample کیا ہے میں نے کہا Vikings تجھے سناتا نہیں تجھے دکھاتا ہوں توجہ دلیل سناتا نہیں کیوں تو دیکھنے کو مانتا ہے نا تو مرید جو ہے تو کہتا نہیں دیکھو گا تو مان ہوگا ارے سناتا نہیں میں آج تجھے دلیل دکھاتا ہوں میرے یہاں سننی ہو آپ کو بھی میں کہتا ہوں صبح ان کو بھی کہنا ارے جاؤ جاؤ کے دلیل دیکھو تو سہی نا اگر سنتے نہیں ہو تو دیکھی لو وہاں دلیل لکھی پڑی ہے میں نے کہا جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ میرے نبی کے عاشق نبی کے روزے پہ آیا یہ حضرت مفتی محمد شبی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بارکل قرآن میں بھی اس آیت کی طاقت مکہ ہے وَلَوْاَنَّمْ اِذْوَلَمُواْ اَلْفُزَوْ باش کے رسولہ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا خیر الرسولے پھر حضور کے روزے پہ آیت پڑی وَلَوْاَنَّمْ اِذْوَلَمُواْ اَلْفُزَوْا جَاؤُوْكَا فَاسْتَقْفَرُ اللَّهَ بَاسْتَقْفَرَا لَحُمُ النَّسَوْلُ اگر اسی نے ظلم کیا پھر اللہ سے معافی مانگی نبی سے کہہ بیا حضور آپ بھی معافی مانگے نبی معافی اللہ سے مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے وہ روزے پہ آگے کہنے لگا حضور میں دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے آپ بھی دعا مانگے اللہ مجھے معاف کر دے یہ اس نے کہا مکتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کیسے مسئلہ اس دور میں تھا یہ مسئلہ آج بھی ہے نبی کی دنیا والی زندگی میں تھا نبی کی قبر والی زندگی میں بھی اور یہی مسئلہ آج بھی موجود ہے